بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ پلکس ڈیزائنگ کا ویڈیو نمبر ٹو ہے اس سے پہلے میں نے اس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اور یہ ویڈیو نمبر ٹو ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پلکس ڈیزائنگ کے بارے میں سکھاؤں گا کہ آپ کیس طرح مختلف سٹائل کا پلکس بنا سکتے ہیں اپنی پیسے پہ بلکل ایزلی اور اس کی پھر مختلف ڈیزائنگ ہے آپ بلکل سیم طریقے سے آپ سٹورنٹ کارٹ بنا سکتے ہیں سٹورنٹ کارٹ کے علاوہ شہادی کارٹ بنا سکتے ہیں جتنی بھی پلکس کا کام ہے یہ ویڈیو سیکھ کر آپ بہت زیادہ مختلف ڈیزائنگ کی پلکس بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر اس سے پہلے آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بھی گھنٹی کی نشان کو بھی پرست کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور پلکس ڈیزائنگ سے پہلے یہ دو سپٹوئر جو ہے یہ آپ پہلے سے سیکھ جاؤ ایک ایم پیج ہے اور ایم پیج کے علاوہ دوسرا پوٹو شاپ ہے اس کے بارے میں آپ کو ضرور پتا ہو کہ ہم ایم پیج میں کس طرح ٹکس کو لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پوٹو شاپ میں پیسٹ اور ڈیزائنگ یہ دو سپٹوئر جو ہے آپ کو ضرور سیکھنا جو ہے آپ کو سیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو ہے پھر پلکس جو ہے بنا سکتے ہیں تو یہ دو سپٹوئر میں نے اپنے پاس انسٹال کیا ہے اور سب سے پہلے میں ایم پیج کو اوپن کروں گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس پہ پہلے سے یہ لکائی جو ہے یہ میں نے کیا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں پتا نہیں کی اس میں کس طرح لکائی کی جاتی ہے یا کس طرح اس پہ ٹکس جو ہے یا ہاسی کاپی کر کے پوٹو شاپ میں پیسٹ کر سکتے ہیں تو اس پہ میں نے پہلے سے دو تین ویڈیو اپلوٹ کیا ہے آپ اوپر لنک پہ کلک کریں سب سے پہلے ایم پیج کو سیکھ جاؤ اس کے بعد جو ہے پوٹو شاپ جو سیکھ جاؤ دوسری نمبر پہ تو میں نے اس پہ ویڈیو اپلوٹ کیا ہے آپ سب سے پہلے ہو ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پوٹو شاپ کس طرح انسٹال کرنا ہے کس طرح یوز کرنا ہے اس کے علاوہ ایم پیج جو ہے ہم اس میں کس طرح ٹکس جو ہے لکھ سکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ہو ویڈیو دیکھیں اس کے بعد جو ہے آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو یہ لکھا ہے اس پہ میں نے آلریڈی کیا ہے اور میں یہاں سے یہ آپ جو ہے سیو کروں گا اپنے پاس یہاں پہ براوزر پہ کلک کریں براوزر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ انکیپسولیٹڈ پوسٹ سکرپ پہ کلک کریں اور اس کے علاوہ یہاں پہ پائل کا نام جو ہے یہ انٹر کریں اور اوکی پہ کلک کریں سیو کی علاوہ اوکی پہ کلک کریں تو یہ لکھا ہے یہ میں نے اپنے پاس ڈسٹوپ پہ سیو کیا ہے اب میں پوٹو شاپ کو اوپن کروں گا اور یہ میں نے آلریڈی اوپن کیا ہے اب جو ہے میں یہاں پہ ایک نیو پیج کرنے کا inheritance کروں گا تاکہ اس پہ میں پلکس ڈیزائن کر سکوٹی ہے تو اس کے لئے میں کانٹرول ان کو پریس کروں گا آپ پائل پہ جا کر نیو پائل جو ہے وہاں سے بھی کریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے میں نے نیو پیج جو ہے اس کا سائز آپ جو یہاں سے بارہ پچاس کریں ٹھیک ہے اور یہاں پیکسل سلک کریں اور یہ ہائٹ جو ہے یہ آپ سیون پیپٹی کریں ٹھیک ہے اور یہ ریزولوشن جو ہے یہاں سے آپ یہ سیونٹی کریں سیمپل ٹھیک ہے اور اس کے بعد اوکے پہ کلک کریں تو آپ نے دیکھا کہ یہ پیج جو ہے یہ میرے سامنے اوپن ہو گیا اب میں اوہو ٹکس جو ہے اوپن کروں گا اور یہاں پہ پیسٹ کروں گا پھر اس کا پر ڈیزائن کروں گا تو آپ میں پائل پہ کانٹرول اوپن کروں گا ٹھیک ہے اور یہ ڈیسٹرپ پہ پڑا ہے تو یہ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اپنے پاس جو ہے سیو کیا ہے اوکے پہ کلک کریں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس اوپن ہو گیا اب میں یہ یہاں سے کوپی کروں گا تو یہ ریکٹنگولر سیلکشن ٹولز ہے اب یہاں سے یہ سیلک کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈیٹ میں کوپی کریں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ پیسٹ کریں کانٹرول وی ٹھیک ہے کانٹرول وی کی علاوہ یہاں کانٹرول ٹی کریں اور اس کا سائز میں یہاں سے چھوٹا کروں گا تو یہ میں نے چھوٹا کیا ہے اور یہ یہاں سے آپ جو ہے یہ ایڈ جسٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہاں سے چھوٹا کیا اب اس کے بعد میں دوسرا لائن جو ہے وہاں سے کاپی کروں گا اور نیچی یہاں پہ پیسٹ کروں گا ٹھیک ہے تو میں نے یہاں کانٹرول ڈی کریں ٹھیک ہے اور یہ ریکٹنگولر ٹھول جو ہے یہ دوبارہ سالکرہ سیم طریقہ ہے کانٹرول سی کریں اور کانٹرول سی کے بعد کانٹرول وی ٹھیک ہے کانٹرول وی کی بات کانٹرول ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی اس کا سائز چھوٹا کریں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ سائز جو ہے یہ چھوٹا ہو گیا ہے اب میں اس پہ جو ہے سٹائل اپلائی کروں گا تو اس کے لئے آپ یہ پہلے ہوا لائن جو ہے یہ لیئر وان ہے ٹھیک ہے آپ اس پہ ڈبل کلک کریں ٹھیک ہے جس طرح آپ نے اس پہ ڈبل کلک کیا تو یہ وینڈو اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہ سٹروک پہ کلک کریں ٹھیک ہے سٹروک پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کلر جو ہے پیل ٹوائپ ٹھیک ہے یہاں پہ گریڈینٹ سلک کریں ٹھیک ہے گریڈینٹ کے بعد یہ جو ہے اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ یہ مختلف سٹائل ہے ٹھیک ہے یہ اس کا مختلف سٹائل ہے یہ ٹھیک ہے میں نے یہاں سے یہ سلک کیا اور اوکی کیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اندر کا جو کلر ہے آپ وہ بھی چینٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کلر کو سلک کریں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ٹھیک ہے یہ کلر سلک کیا اور اوکی پہ کلک کیا ٹھیک ہے اس کے لئے اس پہ آپ شیڈو بھی ڈراب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا ہے کہ تکس کے نیچے جو ہے اس کا شیڈو ہوتا ہے تو یہاں آپ ڈراب شیڈو پہ کلک کریں ٹھیک ہے اور ڈراب شیڈو میں جو ہے یہاں دسٹنس پہ کلک کریں ٹھیک ہے تو دسٹنس پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھئے کہ اس کے ساتھ نیچے جو ہے اس شیڈو بھی اس کا شو ہو جائے گا چونکہ میں یہاں پہ میں نہیں لگانا چاہتا ہوں تو آپ یہاں سے یہ شیڈو بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا جو ہے سیٹنگ ہو گیا اب اس کے بعد یہ نکس جو ہے لائن سیٹنگ ہم کریں گے تو اس کے لئے آپ یہ لیئر ٹو ہے اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے ڈبل کلک کریں اس پہ اور ڈبل کلک کے بعد یہ سٹروک ہے سٹروک میں آپ یہاں سے کلر کلک کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کلر یہ اندر کا کلر ہے اس کا ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں سے کلک کیا اس کی مختلف کلرز ہیں آپ اس میں مختلف قسم کی سٹائل اپلائی کر سکتے ہیں میں نے یہاں سے کلک کیا اور اوکے کیا ٹھیک ہے اور پہ کلک کیا ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے اس پہ اسٹائل اپلائی ہو گیا ہے بالکل آپ اس طریقے سے مختلف پلکس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ اس پہ اسٹائل اپلائی کر سکتے ہیں اسٹائل کے علاوہ اس کا جو ہے سائز بڑھا سکتے ہیں یہ تو میں نے یہاں پہ سمجھانے کیلئے سمجھانے کیلئے سمجھانے کیلئے سمجھانے کیلئے اوپن کیا اور یہ ٹھیک سپلائی کیلئے ہاں پہ پیسٹ کریا تاکہ آپ کی سمجھ میں آجائے گا کہ یہ کس طرح وہاں سے کاپی کر کیلئے ہاں پہ پیسٹ کرنا ہے بلکل سیم طریقہ کار ہے اور انشاءاللہ نکس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ جو ہے ایک کارڈ بناوں گا اور کارڈ کے اندر میں یہ ٹھیکس کاپی کروں گا اور پھر پیسٹ کروں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو جو ہے مارڈرن جو کارڈ بنتی ہے آج کل یہ پوسٹر پہ جتنی بھی پلکس بنتی ہے تو انشاءاللہ نکس ویڈیو میں آپ کو سکھا ہوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں ٹھیک ہے